اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اندر ویلوگ آف مائی چینل آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میرا ویلوگ سٹارٹ ہوئے صبح کے بریک فارس سے آج میرا دل بہت زیادہ کر رہا تھا چاول چھو لے کھانے کا تو میرے حسن نے مجھے بزار سے لاکے دیئے تھے اور بہت ہی ٹیسٹی تھے بڑے اچھے سی تھے اور آج کے ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں دو اچھی سی ریسپیز آپ لوگ کب سے کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی ریسپی ٹرائی کریں پلیز گلاز میں دکھائیں تو میں نے پھر آج سوچا تھا کہ آج کیوں نہ مینگو ڈی لائٹ آپ کے ساتھ بناوں اور چیز میکٹرونیز ہیں دونوں کی ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں میں نے لی تھی ایک آلپر کریم اور ساتھ اب میں نے اس کے اندر ڈالا تھا کنڈینس ملک اور بیٹر میرے پاس وہ دوسرا مشینی الیکٹرک نہیں ہے تو میں نے پھر یہ جسے دھئی پھینٹنے والا نا اس سے بھی بڑے اچھے طریقے سے بس یہ ہے کہ ذرا آپ نے زیادہ پھینٹنا ہوتا ہے تو اس کو میں نے کریم کو اور کنڈینس ملک کو اچھے طریقے سے پھینٹا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس میں میں نے یہ مینگو کو نا شیک کر لیا تھا جوسر اس میں نا پھر اس کے بعد میں نے اس میں یہ کرنچ ہوئے اچھے طریقے سے جو یہ امیزہ بناوا تھا مینگو کا میں نے یہ ڈالا ہے اور اس کو بھی پھر آپ نے اچھے طریقے سے 10 to 5 منٹ آپ نے لازمی اس کو بیٹ کرنا ہے اچھا یہاں پر مینگو ڈیلائٹ بناتے وقت نا آپ کوئی سے بھی بسکٹ یوز کر سکتے ہیں کوئی سپیشلی نہیں ہے ہاں کینڈی بھی کچھ لوگ یوز کرتے ہیں کچھ لوگ میری بسکٹ یوز کر لیتے ہیں تو میرے پاس اس وقت جو مجھے اویلیبل تھا وہ تھا گلوکو بسکٹ تو میں نے اس کی ایک لیئر لگائی ہے پہلے اور جب آپ یہ بسکٹ کی لیئر سیٹ کر لیں گے تو آپ نے یہ اتیاد کرنا ہے کہ جو بسکٹ آپ جس طریقے سے سیٹ کرنا ہے وہ اسی پوزیشن میں اور جہاں جہاں آپ کو جگہ خالی نظر آ رہی ہے آپ وہاں وہاں پر ہاف ہاف کر کے رکھ دیں اس کے بعد پھر میں نے مینگو الگ سے بھی کچھ کٹ کے رکھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو یہ ایک لیئر لگائی ہے جو کہ پیسز میں کٹے ہوئے تھے مینگو تو ان کی لیئر لگانے کے بعد اب میں اس کے اوپر ہلکی سی جو ہے وہ نوٹریلا چوکلیٹ ہے اس کا سپریٹ کر دوں گی بلکل لائٹ لائٹ سا تو اسی طریقے سے آپ نے بلکل سپون کی حلپ سے ہلکی ہلکی کہیں کہیں کے جگہ پہ یہ نوٹریلا چوکلیٹ کو سپریٹ کر دینا ہے اس سے بڑا اچھا سا نا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے مکسچر بنائے ہوئے کنڈیکس ملک کا اور آلپر کریم اور مینگو اس کا کرچ ہوئے جو آپ نے اس کے اوپر پھیلا دینا ہے جب آپ کی امیزہ پورا اس کے اوپر پھیلا دیں گے اس کے بعد آپ نے جو پیسز تھوڑے سے کٹ ہوئے میرے پاس بچ گئے تھے وہ میں اب تھوڑا سا اس کو ڈیکوریشن کے صورت میں استعمال کر لوں گی میرے پاس ابھی فیلال جو ہے وہ پروپر ویسے ڈیکوریشن کا سماع نہیں تھا تم اس سے جس طرح ڈیزائننگ ہو سکے میں نے اس طریقے سے ڈیزائننگ کی ہے تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی گی اور سمپل سی جو ہے یہ ریسپی ہے بہت اچھی سی یہ سویڈ ڈیش ہے آپ لوگ گھر میں ٹرائی کر سکتے ہیں عام سے عام جو ہیں وہ بندہ اس کو ٹرائی کر سکتا ہے اتنا زیادہ پینک نہیں ہونا پڑتا اس میں اس کے بعد اب میں آپ کے ساتھ ٹرائی کر رہی ہوں دوسری ریسپی وہ جو ہے چیز میکرونی کی اس میں میں میکرونیز جو ہے وہ ہلکی سی بوائل کر کے اس کو آئل میں اور ساتھ کیرٹ گاجر اور شملہ میچ کے ساتھ اس کو ہلکا سا فرائی کر چکی تھی اس کے بعد جب میرے پاس یہ میکرونیز پپیئر ہوگی تو میں فائنلی چیز میکرونیز آسان بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس میں آپ کو بہت زیادہ پین نہیں لینا پڑتا اور ایزیلی فٹا فٹ جو ہے آپ مہمانوں کے آگے سرف کر سکتے ہیں یہ دونوں ریسپیز ایسی ہیں جو کہ ٹائم نہیں زیادہ لگاتی ہیں جس میں آپ فٹا فٹ جو ہے وہ اپنے مہمانوں کو ڈشز آرام سے سرف کر سکتے ہیں اس پر میں نے چیز کی ایک لیئر لگائی پھر میں نے یہ میکرونیز جو ہے ان کو ان کی ایک لیئر لگائی اور چکن جو ہے میں نے کچھ بوائل کر لیا تھا اس کو میں نے جو ہے وہ پیسز میں کر کے اب اس کے اوپر سپریڈ کر رہی ہوں چکن کو تو یہ ایک ایسا اچھا مزیدار سا نا بلیئر بائی لیئر جو ہے اچھا جب میں نے چکن سپریڈ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے ہلکا سا سویا سوز ڈالیا ہے اتنا زیادہ سویا سا سمٹ ڈالیے گا اور اس کے بعد تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر کیچر سپریڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کے اوپر پھر ایک لیئر لگاؤں گی چیز کی چیز جو ہے وہ میں نے یہاں پہ موزیلا یا چیڈر نہیں استعمال کی آپ لوگ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے سلائسز لے لیئے تھے تاکہ میں اپنے ورک کو اور بھی زیادہ آسان بنا سکوں پھر اوپر میں نے دوبارہ ایک میٹرونیز کیلئر لگائی تھی اور اس طریقے سے پھر وہ جو سلائس والی چیز ہے ایڈمز والوں کی اس کے میں نے پیسز کر کے اس کو ایسے سیٹ کی ہے اور اب میں اوون جو ہے وہ میرا بیک والا تو نہیں ہے تو سمپل اوون ہے اور اس کے اندرے میں نے رکھا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اس کو میں نے ٹمپریچر دیا تھا 25 منٹ آئی تھی تو چیز بلکل بلکل میلٹ ہو چکی اور بہت اچھی شکل آئی تھی آئی ہوپ آپ کو یہ دونوں ریسپیز پسند آئیں گی لاسٹ میں میں اب آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں اپنی کوئی شاپنگ لون کے کپڑے میں نے بائی کیے تھے اپنی بہنوں کے ساتھ تو یہ صرف میری شاپنگ نہیں ہے میری بہنوں کی بھی ساتھ ساتھ ہیں کپڑے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شو کر رہی ہوں تو اس میں یہ جو پنک والا ڈریس ہے یہ میں نے بہت بہت مجھے پسند آیا تھا اور سمپل بھی تھا بہت اچھی لون تھی تو یہ تھا گل احمد کے تھے یہ شرٹ جو ہے نا یہ بلک والی اور یہ والی تو یہ صرف شرٹ تھی تو اس کے ساتھ ہم نے سمپل لون میں میچنگ کر لی تھی اس میں صرف ہم تینوں بہنوں کے تین تین سوٹ تھے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی لون تھی آپ کو پتا ہے گرمیاں بہت زیادہ دیر تک ٹھائٹتی ہیں آپ لوگ کہہ رہوں گے کہ میں اب آپ کے ساتھ شاپنگ شیئر کر رہی ہوں لیکن میں پہلے بھی گرمیوں کی شاپنگ کر چکی ہوں اس وقت میں نے چینل نہیں بنایا ہوا تھا تو اب میرا چینل بناوا ہے تو اس لئے میں نے جو اب کپڑے بائے کی ہیں تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور اس کے آگے ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگ نا جب بھی شاپنگ کرتے ہیں تو تینوں بہنیں اکٹھے ہی کپڑے لینے جاتے ہیں تو اس سے ہی ہوتا ہے ایک دوسری کی رائے کا بھی پتا چل جاتا ہے اور بڑی اچھی سی شاپنگ ہو جاتی ہے مطلب بہنوں کے ساتھ بھی اس بہانے ملاقات ہو جاتی ہے اور ایک رائے بھی مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور امی کے ساتھ ویسے ہم زیادہ تر جاتے ہیں چاہے ہم کچھ بھی ہوت ہوتی ہیں بہنیں جب بھی ہم نے کپڑے وغیرہ لینے ہونا تو امی کے ساتھ ہی جاتے ہیں لیکن امی میری ماشاء اللہ ماشاء اللہ عمرے پہ گئی ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں آئے امی کی واپسی کا جب امی واپس آئیں گی عمرے سے تو وہ ویلوگ بھی لازمی شیئر کروں گی اچھا یہ یہ تھے کپڑے اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان کپڑوں کے ڈیزائننگ کیونکہ جب ہم مارکیٹ گئے تھے تو ہم نے سوچا تھا کہ اب نکلے ہوئے تو ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سارے کپڑوں کی لیسز وغیرہ جس طریقے سے ڈیزائننگ کروانی تھی جو ہم نے سوچ رکھا تھا تو وہ بھی ہم نے بائی کر لیا تھا لیسز اب اس لیے ایسی لے ایک ساتھ لیتے ہیں کیونکہ اس سے ایک تو فائدہ بھی ہوتا ہے کچھ جو لیسز بچ بھی جاتی ہیں تو وہ ہماری درزن جو ہے نا وہ پھر باقی ہمارے بچوں کے کپڑوں وغیرہ پہ بھی لگا دیتی ہے تو اس لیے ہم لیسز جو ہیں وہ اس طریقے سے لے لیتے ہیں جو پیکس میں ہوتی ہیں یا صحیح طریقے سے جو اور جو کم کم تھی تو پھر ہم نے ان کو اسی لحاظ سے بائی کیا تھا تو اس میں نا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیز ضائع نہیں ہوتی آپ جب اکٹھے کوئی چیز لے لیتے ہیں تو اس میں ضائع نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں پہ وہ چیز کام ہی آ جاتی ہے اس کے بعد ہم نے ساتھ جو ہیں وہ جوجہٹ کے ڈوبٹے بھی میچ کر لیے تھے اپنے کپڑوں کے ساتھ اور آج جو ہے وہ فائنلی فائنلی ہم نے اپنے کپڑوں کا آج جو ہے وہ تقریبا ہم نے اپنے شاپنگ کی تھی تو اس کا سارا سامان بائی کر لیا تھا بس اب جو ہے وہ درزن کو بلانا تھا تو وہ کب آئے گی اور کپڑے لے کے جائے گی کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہم نے ڈوبٹے وغیرہ بھی بائی کر لیے تھے اور ہم ڈوبٹے بھی درزن کے پاس پیکو والی مشین ہے تو وہ پیکو بھی کر کے ہمیں ساتھ ہی بھیج دیتی ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ ہمیں پیکو کے لیے پھر الگ سے جانا پڑے شاپ پر اچھا بارال یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ لازمی کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ آج کال بالکل بھی مجھے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو پلیز اپنی بہن کو سپورٹ کریں آپ لوگ کے لیے تھے ریسپی شیئر کریں میں ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو کائنڈلی اگر آپ لوگ نہیں جانتے کہ ہم لوگ کتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں اور کتنی محنت سے ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور ایک ایک پوائنٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور پلیز 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 ویڈیوز کو فل واش کیا کریں کچھ نہ کچھ انفرمیٹیو ویڈیو میں ایسا پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے اور ویوز دینے میں کنجوسی بھی نہ کیا کریں تو اگر آپ لوگوں کو میرے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کرن اور اسی طرح اپنے بہن کا ساتھ دیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ